موسیقی موسیقی لگ رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا دن بھی ہوتا ہے جب آپ کا بولنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن تبھی آپ کا بولنا پڑتا ہے اور آج ایک ایسا ہی دن ہے کہ آج اس وقت ہوتا ہے کہ اچھا بولے بغیر کچھ ہو سکتا ہے مطلب شو میں میں بولنا نہ پڑے گا میں آرام سے کھڑی رہا ہوں اور شو اپنے آپ چلتا رہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ کوئی بات نہیں یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے کبھی اچھا موٹ ہوتا ہے کبھی تھوڑی سا � ہم چونکہ کوشش یہی کر رہے ہیں ہمیشہ سی جب سے زاغلال کا فارمیٹ ہم چین جو ہوتا رہتے ہیں لیکن ریسرچ کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کے ساتھ ہیلتھ رلیٹیڈ یشوز کو ایڈریس کرتے ہیں تو کچھ میں کیوریس پرڑی تھی اپنے پیج پر بھی اور مجھے میسیز بھی جائے ہوئے تھے کہ آپ لوگ بہت ایک وہ سپیسیفیک ہیلتھ ایشوز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں بسیکلی ہمارا ہم کسی ایک اس خاص بندے کو ٹارگیٹ نہیں کر سکت ہمارے پاس بہت سارا ایک کہلے کہ ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے ہماری جس کو ہم نے کیٹر کرنا ہوتا ہے جس میں بیسک جو مسائل ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں چاہے وہ لہوش سے ریلیٹیڈ ہے یا آپ کی ہلت سے ریلیٹیڈ ہے جو آج کل کے مسائل ہیں ہم کوئی ایسا سوشل ایشو یا کوئی ایسا ہیلتھ ایشو ضرور ڈسکاز کرتے ہیں لیکن ڈیفیلیٹلی اس کے فیکوینسی میں تھوڑا تھوڑا فرک آتا ہے اور اگر ہم کوئی ایسا سوشل ایشو ایڈریس کرتے ہیں تو اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا پاپس نہیں ہوتا حالانکہ وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارا پاپس لوگوں کو اس کے حوالے سے اویر کرنا ہوتا ہے نہ کہ ہم کسی کو اس پر ڈیگریٹ کرتے ہیں نہ کہ ہم کسی کو اس سے برا بھلا کہتے ہیں لیکن ایڈرینڈ کی یہ سوسائیٹی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں بہت سارے کمیلیٹیز ہیں بہت سارے مسائل ہیں اسی طرح سے چاہے وہ سوشل ہیں کلچرل ہیں ہیلتھ ہے آپ کی ایڈیوکیشن ہے ہمارا کام صرف اویرنس نے نا ہے ہم کسی کو ٹارگیٹ یا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کہ سکتے یہ تو تھی آپ کو تھوڑی چی بتانے کے لیے بات لیکن اس کے ساتھ سناب آج چب میں صبح آئی تھوڑی چی میں اوپر لیٹ ہو گئی تو میں نے آ کر ریسرچ دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ ریسرچ بتاتے ہیں نا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے مطلب آپ کسی ڈیفینیٹلی اچھی بھی ہے ایک طرح سے کچھ ہے مجھے نہیں سمجھا رہا ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے بتانے کس طرح کی ریسرچ پاکستان میں پہلی مرتبہ قبر پر بارکوٹ کے ذریعے جو آپ کا مردہ دفن کیا جاتا ہے زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والی ٹکنالوجی مطارف کروائے گی ہے جو بظاہر دوسری قبروں کی طرح ہی ہوگی لیکن اس میں خاص بات یہ کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مطارف کروائے گئی ہے ڈاکٹر ردفاو کی قبر پر بارکوٹ لگایا گیا ہے جس کو مبائل فون سے سکین کیا جا سکتا ہے اور یہ بارکوٹ جو ہے سکین کرنے کے بعد جو انٹرو ڈاکٹری جو ان کا مٹیرل ہوگا مواد ہوگا تارفی اس کی جانب لے جائے گا جس پہ ڈاکٹر ردفاو کی زندگی کے بارے میں معلومات فرہم کی گئی ہیں اور یہ جناب کراچی میں پہلے ایک سوفوئر انجینئر کی جانب سے آن لائن سہولیات سے مزین قبرستان مطارف کروایا گیا تھا اور یہ ٹرینڈ جو ہے قبر پر نام سے لگائی جانے والی جو تختیاں ہیں اس کی جگہ لینے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ دنیا بھر سے کسی بھی وقت آپ اپنے پیاروں کی قبر پر فاتحہ خانی کر سکتے ہیں جس کے لئے بس کوڈ انٹر کریں گے تو سوفوئر سی سی ٹی وی کیموں کے ذریعے آپ کو مطلوبہ قبر آپ کے سامنے آ جائے گی اور پھر شاید آپ فاتحہ خانی بھی کر سکتے ہیں اس قبرستان میں جس کی میں بات کر رہی ہوں تدفین اور سہولیات فرام کرنے کے لئے معافضہ ادا کرنا پڑتا ہے اس نے قبل جہپان میں اس طرح کا جدی ترین قبرستان منایا گیا تھا جس میں تختیوں کی بجائے بار کو لگایا گئے تھے جس کو سکین کر کے یا تو معلومات بھی فرام کی جاتی تھے اور سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے دنیا بھر میں آپ جہاں بھی موجود ہیں آپ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خانی کر سکتے ہیں جدد ہے ڈیفینیٹلی جدد ہے اور ایک طرح سے یہ بھی اچھا ہے کہ جو لوگ جیسے ڈاکٹر اتپاو کی بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ ان کے حوالے سے انفرمیشن آپ کو ایک در سپارٹ مل رہی ہے یا ان کی زندگی میں جو بھی انہوں نے کیا فلائی کام کیے جو بھی ان کی کانٹریبیشن رہی اس حوالے سے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اسی وقت جو ہے آبیلیبل ہوں گی یہ پاکستان میں بھی اپنی طرح کا پہلا قبرستان مطارف کروایا گیا ہے اور یہ جناب میں نے اپنے سے شہر کیا اچھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ریسرچ گلز ٹائپ کی ہے اس کو بتانا کیسا ہوگا دیکھیں ڈیفینیٹلی جدد کا ایک نام ہے اس کو شاد ساتھ ہم آپ کے ساتھ شہر کرتے ہی رہتے ہیں اچھا جناب اور ایک اور ہم ایک ریسرچ ہے ہمارے پاس جناب وہ یہ کہ سالے نوکھا جشن اور وہ کہاں پر منایا جاتا ہے ویچھے تو ہم جب نیو یور سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم سیلیبریشنز دیکھتے ہیں آتش بازی ہوتی ہے تھوڑا میوزک ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن امریکہ میں اس امریکہ میں ایک ملک ہے جہاں پر شہری آپس میں جھگڑ کر سالے نو کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر میں نے بات کی ایک جانب تو بہت ساری جگہوں پر جشن منایا جاتا ہے کہہ کے لگایا جاتا ہے خوشیاں منایا جاتی ہیں وہیں پر لاتینی امریکہ کے ایک علاقے میں عوام کے لڑنے جھگڑنے کے لیے ایک میلے کا اتمام کیا جاتا ہے اور یہ اس سٹیٹ میں منعکت کیا جاتا ہے جہاں نئے سال کے لوگ موقعے پر لوگ کچھے ہو کر ہاتھا پائی کرتے ہیں اور اس انو کے میلے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے جو شہری ہیں جو باسی ہیں وہ آپس میں لڑ جھگڑ کر ماضی کا اختلافات کو اس وقت سارٹ اوٹ کر لیں اور نئے سال کا خوشگوار طریقے سے آغاز کریں اور یہ ہاتھا پائی جو باقاعدہ طور پر ریفری کی موجودگی میں کی جاتی ہے تاکہ یہ خونی شکل اختیار نہ کر لیں اور اس میلے میں قانونی معاملات ہیں یا گھرے لوگ تلافات ہیں یا ڈیگر ریلیشنشپ ایشوز ہیں ان جھگڑوں کا بھی جو کہلے ان کو سارٹ اوٹ کیا جاتا ہے اور اس موقع پر کھاڑے میں جہاں لوگ لڑتے ہیں نئے سال کی خوشی میں وہاں پر میوزک اور کھانے پینے کا اتمام بھی کیا جاتا ہے اور یہاں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے کلچرل اس کو اس سیلیبریشن کو جو ایک پوزیٹیف چہرہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو نوکا فیسٹیول ہے ان کی سٹیٹ کی پہچان بن جکا ہے اچھا یہ ویسے ایک طرح سے عجیب سی باتی ہے لیکن وہاں تو ایک دفنیٹلی کلچرل ہے کہ آپ سال پر خوشیاں منائیں آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عجیب وغلی حرکت کریں لیکن وہ مجھے رکھتے ہیں کہ تھارسس کرتے ہوں گے پورے سال کے غصے نا ایک ہی وقت میں آخری دن نکال کے ایک دوسرے کو جس سے آپ کا بہت زیادہ غصہ اور سبنا غصہ نکالیں اور ایک کہانیہ وہیں پہ ختم کریں اچھا یہ سب سے بیسٹ بات ہے کہ ریفلی کی موجودی مہتا ہے ورنہ لوگ پر غصے کو ماری نہیں اگر اتنا غصہ اور ہاتھا پائی والا معاملہ ہو اچھا جی یہ تو تھا پیرو پہ ہونے والا فیسٹیبل جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ دنیا لڑ جھگڑ کر نئے سال کا آغاز کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ چاہتے ہیں ایک اور بھی تکنالوجی کی دنیا سے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ایک ایسا پین بنایا گیا ہے جو اس کو آپ جس کلر پر رکھیں گے وہ اسی کلر میں اس کی رائٹنگ جو مطلب اس کی انگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور آپ اسی کلر میں لکھنا شروع کر دے گا پین سمارٹ مین ہے اور یہ ہر رنگ میں تحریر کر سکتا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کسی ریڈ کلر پر رکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ ریڈ کلر پر پڑھا رہے گا اس کے بعد وہ ریڈ انگ کے ساتھ لکھنا شروع کر دے گا اور اس کلرم کی جو قیمت ہے وہ تقریبا 24,900 روپے ہے اور اس میں جو کلر سنسر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کا مایکرو پروسیسر جو ہے اس رنگ کو شناک کرتا ہے جس پر یہ پڑھا ہوتا ہے اور اس میں سمارٹ انک سسٹم وہی رنگ تیار کر دیتا ہے یہ اتنا سنسٹیو کلرم ہے کہ چیری غلاب اور سیپ کی سرخ رنگت کے درمیان یہ فرق بھی کر سکتا ہے مطلب اس میں اس قدر جو کہلیں حساس سنسر نسپ کیے گئے ہیں اور ویسے ہی رنگ کی الائن کرتا ہے مطلب ریڈ چیری ریڈ اور مرون یہ ساری چیزیں بہت ملتی جوتی ہیں مطلب آپ عام انسان نہیں اس میں فرق زیبیدی کر سکتا ہے اس کا سنسر جو ہے سیکنڈ میں جو مطلبہ رنگ اس کو سکان کرتا ہے اور این وہی جو رنگ ہے وہ اس کی انک بنا کر اسی وقت سے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ گھر کے پودے میں ہیں تو اس کا رنگ بیسا بھی بنا سکتے ہیں آپ گرین کلر کا لکھنا چاہتے ہیں کسی ٹروٹ کے غلر کا لکھنا چاہتے ہیں تو اس پین کو آپ رکھیں گے اور یہ پین جو ہے ڈیفنیٹل انٹرسٹنگ ہے اچھا یہ پین بنانے والی کمپنی کا دعوی ہے کہ اس کی روشنائی ووٹرپروف ہے اور مدھم نہیں پڑتی لیکن یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک اور جو یہ کہنے یہ کتنی دیر تک اس کو لکھا جا سکتا ہے لیکن کمپنی کے مطابق جو ہے یہ کافی دیر تک اس کی جو انک ہے وہ برقرار رہتی ہے تو جنا آپ یہ تو تھا پین جو آپ مختلف کلروں میں لکھتے ہیں پہلے مجھے آدھا میرے بچ پین میں ہی پین آتا تھا تھی گریڈ، ریڈ، بلک، بلو اور یلو یہ چار کلرز ایک سائیڈ پہ وہ راؤن میں لگے ہوتے تھے اور اس کو آپ نیچے کرتے تھے اس کی یلو ہو جاتی تھی بلک ہو جاتی تھی ابھی بھی ہوگنے وہ پین اتنی بھی پرانی ہے خیر وہ پین جو ہے اور اب یہ جو سنسر لگ گئے اور یہ جو سنسر والا پین ہے یہ دیفینیٹلی بہت انکرسٹین ہونے والا ہے بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جاگولا ہمیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ دیکھتے رہیے جاگولا ہمیں موسیقی 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 موسیقی